موسیقی 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 شہروں کے لوگ یا ٹرانسپورٹر یہ خیال نہ کریں کراچی ایک بڑی شہر ہے لکے پڑے لوگ ہے یہ کراچی کی شہر کہ اچھے اچھے لوگ ہم سے بھی رابطے میں تھے حکومت سے بھی رابطے میں تھے تو ہم لوگوں سے جب یہ بات ہوا تو یہ ہم نے یہ سوچا کہ جی اگر یہ ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان میں مطلب ان کو دینا چاہی ہے کہ الگ کام پونکو الگ کام پونک ہم نہیں دیئے جس طرح آپ کو کر رہے ہیں کہ جی لوگ اس میں بیٹھ رہے ہیں لوگوں کو چھہی ہے کہ مطلب یہ ہمارے جو ما بینیں بیٹھتے ہیں ان میں نہیں چھڑنا چاہیے ان میں اور ای ڈی ساب ہمارے بیٹھے ہیں تو جب بھی کوئی اس میں چھلان ہوتے ہیں تو وہ ہمارا چھلان کر لیتے کہ یہ کیوں چھڑیں صحیح آپ کراچی کی حالات اس ٹھیک ہے ہمارے ایک دراؤر یا ایک کانڈکٹر ہوتے ہیں وہ ان لڑکوں کو نیو زبردستی اتار سکتے ہیں جو حالات کراچی میں چل رہے ہیں جس حالت میں ہم گاڑیاں چل رہے ہیں وہ ہمیں بڑم ہم ایک اس میں کہ ہم اس لڑکوں کو نیو زبردستی اتار دے کے اتار جاؤنے ہیں ہمیں لڑکوں سے اور خواتین سے بات کرتے جلوں گا جو پریشانیاں ہیں ان کو وہ ہم سنیں گے بھی اور اس کا حل بھی ڈونڈیں گے ٹھیک ہے آو بیٹا بولو خوش ہو جاؤ میرا یہ تھا مسلا کہ آپ لوگوں نے کچھ ٹوکن کا سسٹم رکھاوا ہے جس میں گاڑیاں ٹائم پہ پہ پہنچیں گی تو پیسے ملتے ہیں نہیں پہنچیں گی تو پیسے دینے پڑتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس والے اتنی تیز چلا رہے ہیں سپیڈنگ کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے کہ بچے اترے ہیں بچے نہیں ہوتے اسی میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اسی میں بائک سے لوگ گرتے ہیں اور پھر اتنی تیری سے جو لڑکیاں یا مرد کھڑے ہیں آپس میں باتتامیزی ہو رہی ہے تو میں کہوں گی کہ ٹوکن کا سسٹم جو رکھاوا ہے یہ کیا ہے اور کیوں رکھاوا ہے ساتھ ساتھ مسلا چل رہا تھا جی وہ یہ جاتا کہ جی ہمارے گاڑیاں جو خاص کر یہ کوچھ ہے کہ سے کلاتے ہیں جو پرائز منیشٹر سکین کی گاڑیان کی جو ایک تاہے کہ آپ کہ آپ کے ایک گھنٹے پہمد یہاں سے صدر پہنچنا ہے آپ کو بلدیہ ٹوڈ سے یا نیو کراچی سے یہ ٹیم ایک آپ لوگوں نے رکھا تھا کہ جی اس سم ہوگا رہے ہیں یہ صحیح کہہ ہے وہ ایک مسلا بن گیا ڈی اے جی ساب مطلب ہے اگر وہ پھر بھی یہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ان کے خلاف کرو ہم نے پھر وہی لیٹر لے کہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ یہ چیزیں ہوں گے میں وہ لیٹر بھی آپ کو دے دیتا ہے اور میرے خالے میں ڈی ای جی صاحب اگر خود ہوتے تو یہ وہ مان لیتے کہ جی میں بالکل یہ اگر ہے ابھی بھی ہیں میں ڈی ای جی صاحب بیٹھے ہیں میں مجھے ان کو اجازت دے تا ہوں کہ ایسے گاریوں کے خلاف کرو ہی کر لے نہیں یہ مسئلہ صرف دو سال پرانا نہیں ہے یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے اور اس میں کچھ ان کا آپس میں وقت ہوتا ہے کوئی بیچ کا انٹرم پیرید ہوتا ہے ایک بس کا ریچیں اور چھوٹنے کا یہ کسی خاص بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے جس بات کے ذمہر کیا ہے یہ ایک بڑا نون پرابلم ہے اور اس میں ہم نے کئی بار تنبی بھی کی ہے اور ان کے ٹرانسپورٹ چاہت سے بھی بات کی ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے صرف دو سال پہلے کا مسئلہ نہیں ہے تو یہ حل کیوں نہیں ہوتا صاحب مجھے ایک بابت ہے ایک آم پرسیپشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی سارجنٹس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جتنے بھی پولیس والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان سے بسوں کی سیٹنگ ہوتی ہے ان کو روکا نہیں جاتا اگر اگر ایسا ہوتا تو اگر ایسا ہوتا تو اگر ایسا ہوتا تو ہم نے اسے چالان چین ہے وہ ہم آپ کو موجود نہ ہوگی تیس چالیز رو میں چالان ختم ہو جاتا ہے ایک آدمی کی زندگی تیس چالیز رو میں کی زندگی تیس چالیز رو میں کی چالان شک نہیں ہوتا اور یہ بھی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے صرف جو آپ فائن منی انفرک کرتے ہیں صرف وہی میٹر نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے بقیادر ٹائم سپیر کر کے جانا پڑتا ہے ڈائیور کو یا کنڈکٹر کو تو یہ ایک طرح کی یہ بھی ایک پولیشمنٹ ہے تو یہ اس سے ڈیٹرنس افیکٹ ہوتا ہے اپنا اور اس طرح نہیں ہے ہم کہیں بھی اوورسپیڈنگ کرتے ہوئے اگنور نہیں کرتے ہیں میں خود راستہ چلتے ہوئے میں کبھی اگنور نہیں کرتا کسی ایسی گاری کو جو اوورسپیڈنگ میں ہو اور وہ میں اس کو ایکسس کر کے اور روک کے بس ہو چاہے وہ انٹر سٹی ہو چاہے وہ انٹر سٹی ہو چاہے وہ انٹر پروینس ہو جی اس کو سائٹ پر روک کے اور اس کا چالان لازمی ہو سکتے سر کوئی لاز ہوں گے سادسا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کہ بس میں کتنے لوگوں کو بٹھانا چاہیے کیا لیمٹ ہے بس کی ایسا ضرور زائر ہے بلکل تو سید بائی سید بائی سکتے ہونا چاہیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بسوں کی چھتوں پر بھی لوگ چڑے ہوئے ہوتے ہیں اس پر بھی چالان کی تعداد میں پر موجودہ میں لے کر آیا ہوں اس پر بھی ہم چالان کرتے ہیں اور اس کو اس پیر نہیں کرتے ہیں آپ کو تو پتہ بھی نہیں لگتا ہوگا نا لیچے والے کیا کتنا چالان کرتے ہیں ان پر نظر تو رکھتے ہیں میں سرویلنس تو ان کی ہوتی ہے پورے سٹاف کی سرویلنس ایک ہائرارکی ہے ابھی ابھی نکلیں آپ اور میں ابھی چلیں اور اگر چالیس فیصد بسیں ایسی نہ ملیں جس میں گئے ہیں آپ کو دکھا ہوا ایک ہائرارکی ہے اس ہائرارکی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو اوپر والے افسران ہیں وہ جا کے آفیسے سے بیٹھ جائیں گے نہیں ملکو سرویلنس وہ کانسٹنٹ سرویلنس ہوتی کنسسٹنٹی بار کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ تین سے چار بار کوئی بھی ڈرائیونگ کا اصول توڑتے ہیں آپ کا لائسنس ضبط ہو جاتا ہے آپ کی گاڑی کے کاغذات ضبط ہے ہماری ہم بھی یہ ہے کہ جب دوسری بار ایک ہی نویت کا آفنس کرنے پہ دوسری بار اس پہ ہم دورا چالان انفرک کرتے ہیں تو ہماری ہم بھی یہ ہے لائسنس کینس کا بھی نہیں ہوتا ہمارے ہیں لائسنس بھی کینسل ہوتے ہیں اور ہم لائسنسنگ اتھارٹی پہ لکھتے ہیں کہ ریکلیسس ڈائیونگ کیے اس نے اور اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ریکلیسس ڈائیونگ ہوتی ہے اتنا نیگلیجنٹ ہے ڈائیونگ ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں اس کا لائسنس ضبط کر کے اور لائسنسنگ اتھارٹی کو ہم لکھتے ہیں کہ اس کا لائسنس پرنے لگے ہم کتابی سی باتیں کر رہے ہیں کتابی سی باتیں نہیں ہیں یہ عملی باتیں ہیں اور ان کا میرے پاس پروف ہے پر کیوں کہ ایسا ہوتا ہے آپ سب بیٹھیں ایسا ایسا آپ عوام سے پوچھ رہے ہیں اس کے لئے ووٹنگ پوچھنا ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے یہ ووٹنگ والی بات نہیں ہے یہ تو ایک ٹیکنیکل چیز ہے اس کا میں ثبوت آپ کو دکھا سکتا ہوں اس کا پروف آپ مجھ سے لے سکتے اس پہ الیکشن نہیں سکتا سبوت پہ ہمارے کرکٹر بھی سترہ سترہ سال کے ہیں نکلتے تھی سال کے نہیں دیسی میں بات کو کر رہا ہوں جس کا میرے پاس پورا پروف ہے آپ بتائیں جی آپ کو لائسٹ آپ میں کب دیکھی تھی پوری بس بھری بھی لٹکتے ہو روز ہی دیکھتی ہوں میں بات کاری سٹیرز تے کھڑی ہوتی ہوں اور مطلب اتنا کراوڈ ہوتی ہے جہاں ہے سٹرہ پینگرز کے لئے ہمارا یہ ہے اس پہ بھی ہم کرتے ہیں فٹ بورڈ پر کھڑا ہوا ہے صرف چالان ہے کہ شکل نہیں دیتا ہے آپ اتنی ہی ہم قانونی گریفت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بہت گریفت کرنا چاہتے ہیں لائسٹلیشن کردیں لائسٹلیٹر موجود ہیں وہ ہمارے دمائندے ہیں عوام ان کی تقاضی کریں کہ لیجزلیشن کر کے قوانی کو مزید سخت منایا ہے ایسا ہوتا ہے میں ایک بات بولا چاہوں گا کہ یہ جو کہہ رہا ہے ان کی بات دلکل رائٹ ہے اپنی جگہ لیکن ہر بس آپ ابھی نکل کے چلے جاؤ ہر بس میں ہی ہوتا ہے کہ اوٹے ہوں وہ آدمی ہوں وہ سٹیلرز پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی ریاکشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بلکہ اور ان کا بس میں چلتا ہے دیکھیں بلکل یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں یہ بین میری بلکل ٹیک کر رہے ہیں اس ٹیم پہ میں کہتا ہوں سو پرسنٹ گاڑیاں سارے لوڈ ہوتے ہیں وہ جا کیا ہے مدلہ بھی وجہ کی طرف بھی آنا چاہیے یہی کیمرہ میرے خیال میں ہم لے کے جاتے ہیں چلتے ہیں روڈ پہ اور سب نکل جاتے ہیں میں ساتھ جا رہا ہوں آپ سے پاس ذرا جو لوگ چھتوں پہ سبر کر رہے ہیں وہ میرے پڑے لے کے بائی ہیں کیوں کر رہے ہیں مجبور ہے اور گاڑیاں نہیں ہیں کام کس کا ہے گاڑیاں لے کے آنا چہر میں آپ کریں گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ سے ہم بات کرتے ہیں جو بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں اٹھ آزار بس لے کے آتوں نمت اللہ صاحب سے لے کے جو ہمارا ناظر صاحب تھا وہ کہہ رہا تھا ہمیں اٹھ آزار بس ہیں وہ اس نے ساڑھے چار سو بسے لے ساڑھے چار سو بسے جیسے ہی گئے میں بتاتا ہوں مصطفیہ کامال بھائی آیا اس نے کہا کہ میں آٹھ آزار مجھے کہہ رہا تھا آٹھ آزار بسے میں لے کے ہوں گا اور سو مٹنگ ان سے ہماری ہوئی وہ جاتے جاتے پچھتر بس لے وہ جو گریم بس لے وہ پچھتر بس ہی بھی چلے گئے آپ مجھے بتائیں ہم جب کہتے ہیں حکومت کو کہ ہمیں یہ یہ سے گاڑیاں دے دیں حکومت ہمیں دے نہیں رہے تو آپ مجھے بتائیں جب کراچی دو ہزار دو کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ میں ایک گاڑی نہیں ہے یہ کراچی شہر بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں ہمارے ای ڈی ای صاحب بات کریں مجھے مرے خال میں پورا ملنم میں پہنتی سال سے کراچی میں ٹرانسپورٹ کر رہا ہوں سر جی مجھے ذرا آگا اس پہ دے دیں میں پورا اس کو بریف کر دوں جو منی بسے دو ہزار دو کے بعد چلی آپ نے گورنم پر ڈال دیا یہ منی بسے اور آپ کی جو مزدہ ہیں یہ تو پرائیوٹ سیکٹر لے کر آتا ہے نا میں پرائیوٹ سیکٹر کو اب میرے پرمٹ بندے میں کیسے لے ہوں آپ مجھے اجازت دے دو کے بغیر پرمارا چلاتے رو مجھ میں چلاتے رو مجھ میں چلاتے رو مجھ میں چلاتے رو کل کل کشی شروع کر دوں پرمٹ بھی نہیں دے رہے ہیں پرمٹ نہیں دے رہے ہیں یہ ظلم دیکھ لے شہر کے ساتھ نہیں ہمارے بہنیں تو ہم سے رہے ہیں کہ کمت جو بلیک میں بکتی سر 35 چال چار har市 بہت سے مسئلے میں آپ کی سپروگرام میں آپ سکتے ہیں صرف بہت میں چلاتا کہ نہیں دے رہے ہیں کیا کیا ہے مدلب یہ ہے کہ وہ پیسے دیں رہے ہیں پیسے پھیسے لوے تو نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو پیسے ہمارے پاس نہیں کہ کرونا روپے ہم رشوت دے ہیں ہم غریب ٹرانسپورٹر ہیں یہ سارے اب دیکھو ہمارے گھڑیوں کی شیش نہیں ہیں ہماری ڈی اے جی صاحب اور ڈی اے جی صاحب روزانے لگے ہوتے ہیں ہماری چھلانے کرتے ہیں اس پر جی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے سمٹ کرونا روپے کدھر سے لیا ہے مطلب ہے نہیں تو یہ تو آپ جو ریمیو کما رہے ہیں جو جو جس طرح میں بات کرتے ہیں آپ جو جس طرح میں بات کرتے ہیں ایم سوری تو سئے آپ جو پیپل آر نوٹ فلانتھ راپسٹ آپ انویسٹر ہیں ٹھیک ہے آپ جو ریمیو ڈیلی کماتے میں خرمے ہیں ایم سوری دن کی کمائی سے وہ شیشے اور ساری چیزیں شیشے شیشے اگر اندر پیرا کوئی چیز میں پیش میں آپ جونوں کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں سر میں آپ دونوں کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں سر میرے باظر سن لیں اگر میرے کوئی چیز بھی غلطی ہے میں کبھی کسی افسر سہی نہیں کہوں گا کہ اس کے خلاب کروائی نہ کریں کروائی کر لیں ٹھیک ہے میں اسے منع نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کراچی شہر میں لو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات دو میں نے بتایا نہ دو ہزار دو کے بعد کوئی پبلک ٹرانسپورٹ میں گاڑی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کوئی گاڑی ہے نیا پرمٹ آپ سے لے گئے کوئی گاڑی نہیں آئے ٹھیک ہے نہ تو شہر میں آنا چاہیے ابھی تک دس ہزار گاڑیاں اور آنا چاہیے صحیح یہ کہ جی کھڑی رکھرہ ہے ہزار گے یہ جوہے ٹھیک ہے یہ اسے مسئلہ حال نہیں کر سکتے مسئلہ حال کریں گے ہمسئلہ حال کریں گے یہ مسئلہ حال کریں گے اس کے لئے روڈے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس روڈے کیوں نہیں ہے پکی بات ہے بھی کچ بہارے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ جو چھے سی جی رکھے ہیں آپ لوگوں کے ڈرائیور رشوت دیتے ہیں پولیس والوں کو مجھے اتنا بتاتے یا ریشود کان ہی گوتنی جا باد ہے سر جی آئی ہے جی ایک چھوٹی چی پوٹیج آپ کو دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا حالات چل رہے ہیں ہمارے ملکیں بات بات پر پیسے سلام کر کے پیسے مانگ لیتے ہیں سر یہ دیکھیں سر وہ دیکھیں سر کلے دے رہا ہے یہ دیکھیں سر پیسے پچاس روپے لیتے ہیں یہ دیکھیں ریڈ بھی پتا ہے یہ دیکھیں سر جیب میں ڈال دیا جیب میں ہی ڈال دیا میں ہاتھ نہیں لگاتا ریشود کے پیسے کو جیب میں ڈال دیا چای پانی دیا چیک کریں آپ ماشاءاللہ سے چکے سے یہ چالیس پچاس روپے ہاتھ میں ہوتے ہیں ہاتھ چلا ہاتھ میں لگتے ہیں بھرپور آپ نے دیکھا ماشاءاللہ پورے پاکسان سر کیا کہیں گے سر اس بارے میں اس پہ تو ریاکٹ کریں نظر نہیں بلکل جہاں پہ آپ نے اس کی نشان نہیں کی ہے یہ اگر فوٹیج مجھے مل گئی میں دیتا ہوں آپ سے دیکھیں گے آپ بلکل زوم کر کے اس کو دیکھیں گے چیز آپ لے رہے ہیں کانونی کاروائی ایک طریقہ کار ہوتا ہے میں کوئی شہنشاہ مملکت نہیں ہوں جو بیٹھ کے ایک فرمان جاری کر دوں گا ایک طریقہ کار متائین ہے دپارٹمنٹل ایکشن دپارٹمنٹل ایکشن ہم انیشیئیٹ کر دیں گے میں آپ کو ہی باہت ملو آپ میرے ساتھ سیویل کپڑے پین کے چلے ایک ایف ایک ایف ایس میں بیٹھے اور پھر آپ ایک ایف ایس میں بیٹھے جب آپ ایف ایس میں جائیں گے آپ کو ضرور روکیں گے آپ ایف ایف ایس میں بیٹھیں گے آپ کو نہیں روکیں گے یہ کیا سر یہ یہ کیوں وجہ کیا سر یہ درتے ہیں کارولا والے سے سے روکا گیا ہے ایسا نہیں ہے آپ نے کوئی وائلیشن کی ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں روکتے اور یخیناً میں نے جتنے بھی لوگوں سے معلوم کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہی ہے وائلیشن کوئی نہ کوئی ہوتی ہے اور ایسا بلکل بھی نہیں عوامل پرسپشن سے شاید ہو سکتا ہو کہ بڑی کاریاں نہیں رکتیں ہر کٹیگری کی کاری رکتیں اس طرح کی ڈسکرمینیشن نہیں ہے کوئی ہم سیگریگیٹ نہیں کرتے کہ ہم کون سے تعلق ہے تو اس کو ہم پکڑ لیں گے اور سوچالا کرتے ہیں بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے آپ کے سامنے